رکھیں اللہ پاک آپ کے تمام سکیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرنے اللہ پاک آپ کو پانچے وقت کا نمازی بنا دے اور قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے آج جو میں آپ کے ساتھ نایاب ایک وظیفہ لائی ہوں بہت ہی مسئلوں میں بہنیں میری خاص کر جو ہیں گم رہتی ہیں اور ظالم شوہر ظالم ہو جاتا ہے یا ظلم کرتا ہے یا مارتا ہے اس کو دھکے دیتا ہے گالیاں دیتا ہے اور ایک بات یاد رکھئے گا کہ گھر میں برکتی جونسی ہے یا تندستی ہے یہ کیوں آتی ہے جب شوہر مارے گا ظلم کرے گا گالیاں دے گا آپ کو بہتا جیسے گھر جس گھر میں گالی نکلتی ہے نا اس گھر سے رزق بھی سپیٹ سے ختم ہوتا ہے جتنی سپیٹ سے لوگ گالیاں نکالتے ہیں اور ایک گالی نکالنے سے ایک بچھو قبر میں تیار ہوتا ہے تو آپ کو بھی سابق لگا لیں کہ جو گالی نکالے گا کتنے بچھو تیار کیے ہوں گے اور کتنی اس کے گھر میں تنگی رزق ہوگی ایک نہ ایک وقت میں اس چیز کا ضرور اللہ پاکی صاحب لیں گے تو آپ نے اور ایک بات یاد رکھیں کہ گالی نکالنا کسی کو نہیں جاتا اگر خدا نکال صلی اللہ ماف کرے اگر میں گالی نکالتی ہے وہ گالی کسی کو نہیں گئی وہ گالی مجی پر گئی گالی نکالنے والے کا دو نقصانات ہیں ایک تو قبر میں بچھو رزق کا چلا جانا دوسرا وہ گالی کا فائدہ کسی کو نہیں ہوا وہ گالی خود کو گئی آپ کو ہی لگتی ہے اور یقین مانے اس گالی کا پھر اثر بھی ہوتا ہے جو آپ دوسرا کو نکالتے ہیں وہ خود کو جاتے ہیں تو جو تنگ دستی یا محتاجی کا شکار ہوں جو میری بہن جس کو شوہر مارتا ہو ظلم کرتا ہو تو وہ درود جو اوپر سکرین پر چل رہا ہے تو آپ نے عشاء یا فجر اور مغرب یہ تین ٹائم ہیں درود نماز کے بعد آپ نے فجر جو ہے بعد نماز مغرب یا پھر عشاء صرف اکتر بار پڑھ کر دعا کریں تو انشاءاللہ شوہر ایسا مہربان ہو جائے گا کہ کوئی اس گھر میں بھی تنگی تندستی محتاجی قربت سے آپ کا گھر کو پکڑ لیا جائے گا اس درود پاک کی برکت سے اور کبھی بھی گھر میں تنگی نہیں ہوگی اور ظلم ستم ختم ہو جائے گا درود ابراہیمی سے جو میں نے طریقہ بتایا تھا وہ بھی بہت نایاب ہے اور یہ بھی بہت نایاب ہے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد ان سے لے کر محمد وعالی و سلم تک کیا آپ پڑھیں گے ترجمہ اے اللہ رحمت نازل فرما میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے والے ہیں اور حق کے باطن کے درمیان فیصلہ کرنے والے ہیں اور اللہ پاک ان کی رحمت سے جو اورا کے جمع کرنے والے ہیں اور رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اور سلام نازل فرما یہ بہت چھوٹا سا درود ہے یہ آپ یاد کر لیجئے گا اور یہ کیجئے گا ایک اور میرے جس کا میں طریقہ آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کہا کرنا ہے اگر شوہر ہے تو شوہر اگر سسرال میں کوئی ایسا مسئلہ ہے خاص کر میری بہنوں کے ساتھ تو وہ اگر گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہے تو وہ تو آپ نے جس کو متعین کرنا ہو مسخر کرنا ہو تابع کرنا ہو یا آپ چاہتے ہو کہ گھر میں لڑائی نہ ہو چکڑا نہ ہو بلکل سب لوگ ٹھیک رہے رزق کی کمی بھی نہیں ہے تو پھر بھی مسئلہ ہیں تو تب بھی آپ نے کہا کرنا ہے جب آپ کھانا بناو گے خوادی نہیں کھانا بناتی ہے گھر کے جو اگر بہو ہیں یہ بیٹی ہیں تو وہی کھانا بناتی ہے آپ نے اس کھانے کے اوپر صرف 71 مرتبہ اگر آپ یاد کر لو تب اور اگر زیادہ اثر لینا تو 71 مرتبہ کم اثر لینا ہے تو بھی 33 مرتبہ صرف اور صرف آپ نے چار دن سے سات دن تک یہ عمل کرنا ہے پھر دیکھے گا ایک تو آپ کے سب دیوانے ہو جائیں گے اور کوئی آپ کو بات نہیں کرے گا بس آپ ہی کا نام لیا جائے گا یہ عمل کیجئے گا بہت نایاب ہے اور انشاءاللہ میری دعا ہے کہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا عمل بہت نایاب ہے اور دکھ تو اس بات کا ہے کہ جو شوہر ہے مارتا ہے ظلم کرتا ہے یا تنبستی بھی ظاہر ایک گھر میں جب لڑائی داخل ہوتی ہے تو ریسر دوسرے دروازے سے چلا جاتا ہے ایک دروازے سے جو ہے گھر کے اندر لڑائی جگڑا سٹارٹ ہوتا ہے نا یا گھر کے اندر بے برکتی لڑائی جگڑا بے برکتی ہوتی ہے نا تو وہ داخل ہوتی ہے تو دوسرے دروازے سے وہ رزق جو ہے آپ کا نکل جاتا ہے خوشی ہیں دوسرے دروازے سے آپ کی نکل جاتی ہیں ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو اپنے گھر سے دور کرنے کے لیے یہ بہت نایاب امر ہے لازمین کیجئے گا اسی قصہ اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ باقی آپ کو کرنے کی تحفیق ادا کرمائیں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں کمرس کریں نوٹیفکیشن کو جاری رکھنے کے لیے بیل آئیکون کو اون لازم کریں تاکہ آپ کو بہت سانی تمام نوٹیفکیشن مل جائے اجازت دیں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکیں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں بھی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یہ کسی بھی قسم کا گھریلو چھکڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل بھی آ کے ہمارے یا فیس بک پہ آ کے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ کی بھر پر مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھکڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی بھر پر مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ ہوتا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پھنچائیں تاکہ ان کو وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ